میٹر کے حساب سے وصول آ جائے گا ہاؤس ٹیکس نگر پالکہ نے دو زون میں باتا ہمیرپور جیو ای ایس سیٹلائٹ سروی کے ذریعے ٹیکس ویستہ کو بنایا جائے گا پاردرشی گوہاتی اچھے نیالے کے نیائے مورتی این کوٹی شوہر سنگھ نے جمہ کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے مکھ نیائے دھیش کے روپ میں شپت لے لی ہے اوپرا جپال منو سنہ نے نیائے مورتی این کوٹی شوہر سنگھ کو جمہ کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے مکھ نیائے دھیش کے روپ میں شپت دلائی جسٹس سنگھ کی جمع کشمیر اور لداخ اچھے نیالے کے مکہ نیادہیش کے روپ میں نیوکتی کی سفارش سپریم کورٹ کالیجیم نے تیرہ دسمبر دوہزار بائیس کو کی تھی جسٹس سنگھ نے گوہاتی اور منیپور اچھے نیالوں کے کاروہاک مکہ نیادہیش کے روپ میں تین بار سیوا کی ہے موڈی کیبنٹ نے بدوار کو دیش کی سرکشہ کو لے کر کئی بڑے اور اہم فیصلی کی ہیں کہ اندرمندر انوراک تھاکر نے بتایا کہ کیبنٹ نے بھارچین سیما پرتینات آئی ٹی بی پی کے لیے نو ہزار چار سو کرمیوں کی ایک آپریشنل بیٹالین کے ساتھ ساتھ نئی بیٹالین کی استعاپنا کو منظوری دے دی ہے اس کے علاوہ کیبنٹ بیٹھک میں سنگھ کلنا ٹینل کی نرمان کو بھی منظوری دی گئی ہے اس ٹینل کے نرمان سے لداخ کے لیے آل ویدر روڈ کنیکٹیویٹی کی سویدھا ملے کی ان کا کہنا ہے کہ اگلے پاس سالوں میں دو لاکھ بہو ادیشی ڈیری سہکاری سمیتیوں کی استعاپنا کا لکش رکھا گیا ہے انڈو تپتین بورڈر پولیس آئی ٹی بی پی ایک بہت مہتپون رول ادا کرتی ہے دیش کی رکشہ سرکشہ کے لیے اور آئی ٹی بی پی کی جو پرمک مہمکہ ہے وہ بھارتی چین سیما کی نگرانی کرنا ہے آئی ٹی بی پی نے ورطمان میں ایک سو چھتر بورڈر آؤٹ پوسٹ ستاپیت ہے اور سیما پر نگرانی اور پربابشالی دھنگ سے ہو اس اوہشکتہ کو دیکھتے ہوئے ہماری جو کیابنیٹ کمیٹی آن سیکیورٹی ہے اس نے جنوری دوہزار بیس میں اگر آپ کو یاد ہوگا آئی ٹی بی پی کے سنتالیس نئے بورڈر آؤٹ پوسٹ کوئی ستاپنا کے لیے انموتی بھی دی تھی اور بارہ سٹیجنگ کیمپس کی ستاپنا کو بھی اس سمیں انموتیت کیا تھا اور ان نئے بی او پیس اور سٹیجنگ کیمپس کے نرمان کی کارے پرگرتی پر ہے اور جب ان بی او پیس اور سٹیجنگ کیمپس کے ڈپلائیمنٹ کے لیے اترکت بلکہ آوشکتہ بھی ہے جس کے لیے ساتھ نئی بٹالین کو ریس کرنے کا آج نرنے کیا گیا ہے سو جو جنوری دوہزار بیس میں آئی ٹی بی پی کے سنتالیس نئے بورڈر آؤٹ پوسٹ اور بارہ سٹیجنگ کیمپس کی ستاپنا کو انموتیت کیا گیا تھا اس کا کام تیجی سے چل رہا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو اترکت بلکہ آوشکتہ ہوگی اس کے لیے آج کیابنٹ کیمٹی آف سیکیورٹی نے ساتھ نئی بٹالینز آئی ٹی بی پی کی ریس کرنے کے لیے انموتی دی ہے اس کا نرنے لیا ہے ساتھی ساتھ ان بٹالینز کے سپرویزن کے لیے ایک اترکت سیکٹر ہیڈکوارٹر کی ستاپنا بھی کی جائے گی بٹالینز اور سیکٹر ہیڈکوارٹر کے لیے کل نو ہزار چار سو نو ہزار چار سو پدوں کو سرجن کیا جائے گا اور بٹالین ایم سیکٹر ہیڈکوارٹر کی ستاپنا دو ہزار پچیس سبس تک پوری کر لی جائے گی ایک انٹرویو میں کیندر گریہ منتری امیش شاہ نے کہا کہ چناؤں کے بعد جمع کشمیر کو راج کا درجہ دیا جائے گا امیش شاہ کے اس بیان پر پی ڈی پی ڈی 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 محبوبہ مفتی نے کہا کہ وہ اسے جملے بازی سمجھتی ہیں اور اس پر جواب دینا نہیں چاہتی ہیں انہوں نے کیندر سرکار کی محبوبہ مفتی نے کہا کہ کیندر سرکار کے لیے سمسیاؤں سے دھیان بھٹکانے کے لیے جمع کشمیر سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے نہیں کن کی بات کرتے ہیں وہ تو خود کہتے ہیں ہم بات نہیں کرتے ہیں ہم جملے بولتے ہیں ان کا تو آن ریکارڈ ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کہا تھا پندرہ لاکھ روپے ہے ہر گریب کی اکاؤنٹ میں جائے گا دو کروڑ روپیہ ہر سال لوگوں کو ملے گی انہوں نے کہا الیکشن میں ایسے جملے کہے جاتے ہیں تو ایسے میں ان کی بات کا میں کیا جواب دوں کیسٹیٹ ہوت پہلے مجھے بتائیے ہندوستان کی ہسٹری میں پہلے ایسے ہوم منسٹر ہے جنہوں نے ایک سٹیٹ کو سٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنا دیا ان کو جمع کشمیر سے اچھی کوئی جگہ ہی نہیں مل سکتی ہے کہ جب بھی اٹنشن ڈائب آٹ کرنا ہو تو جمع کشمیر میں کچھ نہ کچھ کرو یہاں تو کانونسٹریوشن کی بالادستی نہیں ہے یہاں تو کوئی کانون ہی نہیں چلتا ہے آج تو بینکس نے بھی شروع کر دیا باز اب تھا ایک ایجنڈی کے اتحاد کیا جا رہا ہے تاکہ جمع کشمیر کے لوگ کو اتنا تنگ کیا جائے ان کو اتنا ستایا جائے کہ ان کے پاس اور کچھ سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں رہے مگر ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک سینٹیمنٹ ہے جمع کشمیر میں جو ریزولیوشن آف کشمیر پرابلم چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ برابری کے لیبل پہ رہیں پارٹنرز کی طرح رہیں گلاموں کی طرح نہے رہیں تو اس سینٹیمنٹ کو آپ جیل میں نہیں ڈال سکتے ہمارے نوجوان ہزاروں کے تعداد میں اس وقت باہر کے جیلوں میں ہیں تو دیکھ رہے ہیں نا آج کل گراؤنڈ پہ کیا دکھائی دے رہا ہے آپ پہلے نوکریوں سے لوگوں کو نکالو جیل میں نوجوانوں کو ڈال دو جنرلس کو جیل میں ڈال دو اب جو رہی صحیح قصر تھی وہ ہمارے گھر گرا کے پوری کی جاری ہے تو اس سے اور بڑا نیا کشمیر کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی طرح کی ان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے تو کہہ رہی ہوں کہ جی ٹوئنٹی آپ ایک طرف سے جی ٹوئنٹی کا وہ جو ہے وہ اس کی بار بار بات کرتے ہیں وشو گروہ کی بات کرتے ہیں دوسری طرف سے گریبوں کے گھر ڈیمولیش کر رہے ہو تو اس کا میسیج کیا جاتا ہے باہر اس کا میسیج بہت خراب جاتا ہے کہ جو ہندوستان ہے وہ آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہا ہے تو یہ وہی ایک ٹیکٹک ہے کیونکہ جنرلس کو لگا کہ کشمیری لوگ جو ہیں وہ ہمارے جانسے میں نہیں آ رہے ہیں تو آپ ان کو تھٹن کر کے بلیک میل کر کے کہ آپ کا گھر گرا دیں گے آپ کی دکانیں گرا دیں گے کہ اگر آپ ہماری پارٹی جوائن کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں کرے گا یہ گریبوں سے بوٹ اور امیروں سے نوٹ کی بات چل رہی ہو اور اس کے علاوہ کچھ گلمرک کی کنگڈوری میں راہل گاندی اسکینگ کرتے نظر آئے اسکینگ وششک کے ساتھ راہل گاندی نے گنڈوری سے گنڈولا بیس کیم تک کئی شکر لگائے راہل گاندی کو کنگڈوری میں اسکینگ کرتے دیکھنے کے لیے بڑی سنکیاں میں پریہ ٹھک اورستانی لوگ جمع ہوئے اور کچھ سیلفی لیتے بھی دیکھے گئے پریٹکو نے کہا کہ وہ گلمرک میں راہل گاندی کو آمنے سامنے دیکھ کر خوش ہیں گلمرک میں ہمارے سمادہ تھا مونیر حسین قرآن نے راہل گاندی سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بات کرنے سے منع کر دیا غور طلب ہے کہ راہل گاندی گلمرک کے نیجی دورے پر ہیں گلمرک جانے سے پہلے راہل گاندی ٹنمرگ رکھے اور یہاں کچھ سمیں بٹایا انہوں نے لوگوں سے بات چیت کی لوگوں نے راہل گاندی کی تصویریں بھی لیں راہل سر سکی کے حوالے سے بتائیں کتنا مزہ آیا بہت اچھا ہی ہے بہت اچھا ہی ہے بہت اچھا ہی ہے صبح سے ہم انجھائے کریں بس کتنا مزہ سر آیا بہت اچھا ہی ہے راہل سکی کے حوالے سے بتائیں تھوڑا تھوڑا پیٹ اس وقت میں موجود ہوں سیاتے مقام گلمہ کے کانڈوری میں آپ یہاں تصویریں دیکھ سکتے ہیں راہل گاندی جو آج کشمیر کے دورے پہ پہنچا ہے گلمہ پہنچا ہے اور ٹنگمگ میں بھی یعنی کافی وقت گزارا ہے راہل گاندی یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ راہل گاندی جو ہے وہ سکی کر رہے ہیں اور ابھی انہوں نے یہاں سکی پہنے اور اس سلوپ پہ یہاں کانڈوری کے مقام پر گلمہ کے مقام پر یہاں پہ یہ سکی کر رہے ہیں اگرچہ انہوں نے وہاں انہوں نے نیجی ہوتل میں ہم نے انہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی تاہم انہوں نے ابھی تک بات کرنے سے انکار کر دیا ہے میڈیا کے سامنے اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک نیجی دورے پہ یہاں گلمہ میں ہے اور ابھی کانڈوری پہنچے ہیں کانڈوری میں یہاں وہ سکی کرنے میں مصروف ہیں اور یہ تصویریں ہیں کیونکہ گنگڈوری کا یہ سلوپ جو ہے یہاں پہ راہول گانڈی جو ہے سکی کر رہے ہیں اگر سیکیوریٹی کی ماں نے اور کافی سیکیوریٹی کے کڑے بندوبست کیے گئے ہیں اور برابر سرینگر سے گلماگ تک اور ٹنگمرگ میں بھی انہوں نے کچھ دیر گزارا ہے اور لوگ جمع ہوئے بڑی بیٹ جمع ہوئی وہاں پہ اور لوگوں کے ساتھ تو بدلے خیال بھی کیا ہے اور یہاں پہ کچھ لوکلز ہے راہول گانڈی کے حوالے سے ان کے پوچھیں گے کیا راہول گانڈی کشمیر بھی آئے ہیں کئیسے دیکھتے آپ ہاں بہت اچھے دیکھتے ہیں بلے بھی ہیں بس سلفھی نی keluar پائی ہے سلفھی نہیں ہו پائی ہے جی جی تو آپ کہاں سے ہے یوپی کاندبور آچھا یوپی کاندبور جی تو آپ راہول گانڈی کی فین ہے بہت بڑے فین ہے تو ابھی سلفھی آپ نے نہیں ہوٹھائے ابھی ویٹ کریں گے آج ہوسرا کنید کریں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے راہول گاندی یہاں پہ پہنچے ہیں آپ نے دیکھا ہے کیا سلویوں نے آپ نے نہیں نہیں ہمیں لگو کوشش کریں گے کہ ہم لے سکرنا ٹک سے آئے ہیں ان کا بہت بڑے فائن ہے ان کے انہوں نے آئے بول کے تو در سے ہم پلائٹ پکڑ کے آئے ہیں ہیدار کشمیر کو ہوں گو میں کیلئے تو ابھی کچھ لگ رہا راہول گاندی یہاں پہ سکی کر رہا ہے آپ بھی یہاں گولمک کے بہت بہت خوشی ہو گیا ہے ان کے ساتھ دیکھ کے لائو میں پہلی بار دیکھیں ہم نے آپ کچھ کہنا چاہیں گے راہول گاند کی حوال سے سر ہم ہے تو مہاراستو مالے کا وزیلا ناشک سے آیا ہے ہم ابھی تک راہول جی کو فوتو میں ہی دیکھتے دی آج لائو دیکھے بس اتنا ہے خوشی بہت ایکسائیٹمنٹ بہت ہے وہ بھی کشمیر میں کشمیر میں گولمور میں بس اتنا ہے کہ ایک سیل فی کا موقع نہیں ملا کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ تھی جب آپ پس آئیں گے تو سیل فی اٹھائیں گے ویٹ کریں گے ویٹ کریں گے ابھی تین گھنٹے سے تو ہم ویٹ کری رہے ہیں ان کا سر کا تھوڑا ویٹ کریں گے یہ ٹورسٹ ہے جو گولمک گھومنے کے لئے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آج دکھ انہیں راہول گاندی صرف فوتو میں دیکھا ہے اور کشمیر کے اس گولمک میں یہ بھی یہاں یہ پریٹک جو آئے ہیں یہاں گھومنے آئے ہیں اور آج انہوں نے بائی فیس جو ہے راہول گاندی کو دیکھا ہے ابھی یہ ٹورسٹ جو ہے ویٹ کر رہے ہیں یہ سل فی اٹھانا چاہتے ہیں اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ راہول گاندی کیا میڈیا کے ساتھ بات چیت کریں گے اور کیا یعنی سیاست پر وہ بات چیت کریں گے وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا نیوز اٹین جو مکشمیر کے لئے میں گولمک سے مونیر حسین ہورا لے اپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک آلائنس کی اور سے دلی کے جنترمنتر پر کیے گئے پردرشن میں لدہ کے پریانوران کے آواز سونم وانچک بھی شامل ہوئے انہوں نے نیوز اٹین سے خاص بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جان ان کے مقصد سے زیادہ نہیں ہے سونم وانچک نے بتایا کہ سرکار اور بی جے پی نے اپنے منیفیسٹو میں چھٹا سیڈیول دینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنا چاہیے لدہ کے پریانوران کی آواز سونم وانچک جی ہمارے ساتھ ہیں سونم جی کیا واقعی آپ جان دینے کے لیے تیار ہیں آپ نے کہا کہ دس دن پندرہ دن بیس دن آپ لگاتار انشن کریں گے جب تک کہ سرکارڈول میں شامل نہیں کیا جاتا آپ ایسے بات کر رہے ہیں کہ جان بہت بڑی چیز ہو میں نے کبھی جان کو بڑی چیز نہیں سمجھا بلکہ میں تو سوبا کے سمجھوں گا کسی مقصد کے لیے اگر جان جائے نہ کی کسی سڑک پہ یا کسی بستر میں تو یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی کی کسی کام کے لیے دیش میں پریانوران کو بچانے کے لیے یا لوگ پندر کو بچانے کے لیے جان جائے تو یہ میری سوبا گی ہوگی کیوں ضروری ہے اتنا سرکس اڈول میں شامل کیا جانا کیونکہ بھارتیندہ پارٹی کہہ رہی ہم نے کبھی ایسا وعدہ نہیں کیا تو میں ہی پھر کہوں گا آپ چناوی گوشنا پتروں کو دیکھ لیجئے اگر چناوی گوشنا پتروں کو وعدہ مانا جاتا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب ہے انہیں مینیفیسٹو کو کوئی درجہ نہیں ہے اسے وعدہ نہیں مانتے ہیں تو الگ بات ہے ورنہ ہم بہت آباری ہیں کہ انہوں نے یوٹی دیا تو جو اگلا جو وعدہ کیا ہے وہ بھی وعدہ سمجھیں گے یاد رکھیں گے اور پورا کریں گے آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ سرکار باتچیت کر رہی ہے سرکار ہائی پاور کمیٹی بنا رہی ہے پھر بھی آپ لوگ اتنا بڑا یہی تو بات ہے نا وہ سانیے لوگوں سے سمنوے کے بینا کر رہے ہیں ایسا بتایا جاتا ہے جو پاور کمیٹی ہے اس میں کسے راکھنا ہے انہیں نہیں پوچھا جو کہ یہ اندولن کر رہے ہیں اس میں کیا باتیں وارتالاپ میں آئیں گے وہ بھی لوگوں سے سمنوے کے بینا ہے بہت اچھی بات ہے کہ بلا رہے ہیں اس کا ہم بہت سمرتن کرتے ہیں مگر سمنوے سے کریں چلیے بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے تو صاف طور پر سنم وانگچکو جی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان وہ بڑی چیز نہیں ہے اور انہوں نے ہمیشہ پریامالورڈ کو آگے رکھا ہے اور اگر اس لڑائی میں ان کو اپنی جان بھی دینی پڑی تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے چلی یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے چلی 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 چل ہمچل میں چمبہ کے تیسا تو آپ کو بتا دیں کہ ہمچل میں چمبہ کے تیسا بلوک کے سئی کوٹھی پنچائت میں سڑک نرمال میں گھوٹالے کا معاملہ سامنے آیا ہے آروپ ہے کہ سڑک نرمال کرائے بینا پنچائت پرتنیدیوں نے رقم کی نکاسی کر لی یہ خاص ریپورٹ دیکھئے چمبہ میں سڑک نرمال میں گھوٹالا سڑک بنی نہیں پیسہ نکل گیا ڈی سی کے آدیش پر شروع ہوئی جانج چمبہ کی چورہ گھاٹی میں پرشاسن و پنچائت پرتنیدیوں کی ایک ٹیم ایک سڑک کی تلاش کر رہی ہے جہاں سڑک کی تلاش جو کاغجو میں بن چکی ہے کام کمپلیٹ ہونے کی ریپورٹ پیش کر سرکاری کھاتے سے پیسے کی نکاسے بھی کر لی گئی ہے لیکن سڑک ہے کہ جمین پر ڈھونڈے نہیں مل رہی سڑک نرمال میں گھوٹالے کا یہ ماملہ تیسہ بلوک کے سی کوٹھی پنچائت کا ہے سال دوہزار اکیس بائیس میں پنچائت کے فنڈ سے یہاں سی کوٹھی پول سے خابلی نالت تک سڑک نرمال کا پرستہ پاس ہوا تھا گرامینوں کے مطابق انہیں یہاں سڑک نرمال کا کام شروع ہوتا تو دکھا تھا لیکن پوری سڑک کبھی دکھی ہی نہیں جبکہ انجینئر کی ریپورٹ پر کام پورا دکھا کر ٹھیکے دار کی خاتے میں پوری پانچ لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے گئے کام شروع جرور ہوا لیکن لوگوں نے اس میں سٹے آرڈر لے لیا کوٹ کا سٹے آرڈر بھی اس میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے نہیں کوٹ نے سٹے کر دیا و اس میں کام رک گیا گرامین نے گرام پنچائت کی پردھان سونالی اوپردھان لالچند اور وارڈ میمبرز پر سڑک نرمان میں دھاندلی کاروپ لگاتے ہوئے ڈی سی سے ماملے کی شکایت کی جس کے بعد پنچائت انسپیکٹر اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں سڑک کی تلاش کرنے پہنچے مگر انہیں پوری سڑک دھوننے پر بھی نہیں مل رہی جو سنکشن کے مطابق ہے سے اکوٹی سے لکھا ہے سے اکوٹی بریج سے تو یہاں تھوڑا سا کام ہوئے آگے کام دکھتا نہیں ہے لیکن پردھان کا یہ پاکش آیا بیچ میں کہ کہیں انہیں آگے جا کے بنائی ہے تو اب وہاں بھی جائیں گے پھر ریکارڈ کھنگا لیں گے ان کا کہ ریکارڈ میں کیا کیا چیزیں لکھی گئی ہیں سنکشن کس پرکار کی آئی ہے پھر اس میں ایسٹیمیٹ کیا بنے تھے وہیں سہی کوٹی پنچائت کی پردھان سونالی کا کہنا ہے کہ جب ہم نے یہاں سرک نرمان کا کام شروع کیا تھا تو کچھ لوگ زمین کو لے کر اس کا ویروت کرنے لگے جس کے بعد پرشاہشن کی طرف سے اسی فنڈ سے دوسرے جگہ سرک نرمان کا نردیش ہوا تھا جہاں کام پورا کرنے کے بعد ہی پیسے کی نکاسی کی گئی مگر گرامید اس دعوی کو بھی غلط بتا رہے ہیں جس پر پرشاہشن کا کہنا ہے کہ پوری جانج کے بعد دوشیوں پر سخت کاروائی کی جائے گی چمبہ سے نیوز ایٹین کے لیے ہیم تھاکور کی ریپو مگلوار کو یہاں اچانک پہاڑی درکنے لگی اور چٹان سے بڑے پتھر راستے میں آگ گرے غنیمت رہی کہ جب پتھر گرے اس وقت وہاں سے کوئی شدھالو نہیں گزر رہا تھا لیکن پتھروں کی چپیٹ میں آنے سے سڑک پر کھڑی اسکوٹی موٹر سائیکل اور رہڑی میں نقصان ہو گیا مندر کے مکھ پجاری کپل شرمہ نے بتایا کہ انہوں نے سی ایم سکھو سے اس سمسیہ کا اس تھائی سمادہ نکالنے کی اپیل کی ہے مندر مارگ ہے اور آج یہ گھٹنا کرم ہو ہوا ہے کہ یہ پہاڑی سے جو ہے یہ چٹان یہ پہت بڑا پتھر جو ہے گیرا ہوا ہے اور پہلے بھی کئی بار جب برسات آتی سی تیج تو اسی پہاڑی سے پہلے بھی کئی بار پتھر گرے ہیں اور یہ مندر مارگ کے بار پتھر گرنے کے چلتے شدھالوں کی سرکسہ کے لیے اور ستھانی لوگوں کی سرکسہ کے لیے جو ہے کئی بار بند بھی کرنا پڑا لیکن آج یہ گھٹنا جو گھٹک ہوئی ہے اس سے بھی اب دوارہ سے اس مندر مارگ پر جو ہے یہ سرکسہ پر بھی پرسنچن بھی لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پر ابھی پہاڑی پر کوئی جالا نہیں لگایا گیا جس سے کی اس طرح کے پتھر اور ایسی چیزیں جو ہیں نہ گریں یہاں پر میں مندر روز میں میں نے اتنے سکوٹی گھڑی گھڑی دی اپنے مقار کے سامنے اور اوپر سے پاڑ آیا جنہی وجہ سے سکوٹی میرے اور اندیر ایک بھائی اور یہاں پہ کسی کو بھی جانوار سے نفتان نہیں ہوا ہے نوہ درانے کے دعا سے سرکسیت ہے شملہ میں بھاشپک کے مکہ پروکتر اندیر شرمہ نے سیم سکو پر زبانی حملہ بولا اور کہا کہ ایک طرف سیم سکو آرتھک استثیتی کا رونا رو رہے ہیں جبکہ دوسری طرف کیابنٹ رینک بانٹی جا رہے ہیں منتریوں کے سرکاری بنگلوں میں ریپیئر کرائے جا رہا ہے سکو سرکار پرانی جنہیت کی یوجنائے بند کر گارنٹیا پوری کرنے کے تیاری میں ہے آپ کو پتا تھا ان پر خرچ ہوگا رائے دے ہم بھی کر سکتے تھے اسے بھی بڑے بڑے کر سکتے تھے پرانتو جو راجنے تک دل ستہ میں رہا ہے ستہ میں آنا ہے اس کو پردیش کی آرتھک ورنی اصلی سکیوں سے دھیان میں رہ کر ہی رائے دے کرنے اگر کیے ہیں تو تھی رپنیشن سادن بڑھائیں ایک طرف تو آرتھ سستی تھی کا رونا رویا دارا ہے اور دوسری طرف اپ مکہ منتری ہمار چل جائسے چھوٹے سے سٹیٹ دوسری طرف چھے چھے مکہ سنسدیا سچے کیابنٹ رینک کے ساتھ جو بھی چیئر میں مان رہا ہے کیابنٹ رینک ہی مل رہا ہے کتنا گھر چاہ بڑھ رہا ہے بھاشپا کے اونہ سے ودھائک ستپال سنگھ ستینی پردیش سرکار کو نشانے پر لیا ہے اور پوری طرح سے فلاوپ قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس سرکار محض دو مہنے میں ہی بری طرح فلاوپ ہو کر رہ گئی ہے پردیش سرکار نے ایک کے بعد ایک کئی جن ویرودھی نرنے لے کر جنتا کو مشکلوں میں ڈالنے کا کام کیا ہے جس کے خلاف بھاشپا آنے والے سمیں میں فردیش بھر میں کئی مادیم سے سرکار کے خلاف سڑکوں پر اترنے والی ہے اس کے شروعات ہستاکشر ابھیان سے ہو گئی ہے کانگریس سرکار کی جو نتیہ ہیں اس کا انہوں مادیم سے جنتا برودھی نرنے لیے برود کر رہی ہے اسی قریمی آنے والے سمیں میں جو سستان جگہ جگہ پر بند کیے گئے ہیں اس کا ہستاکشر ابھیان چلا کر کے جنتا کہ مادیم سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بتائے کشیطر بکاس نیدی جوجنہ کا جو پیسہ گورنمنٹ نے رکا ہوا ہے سہارا جوجنہ کی جو پینشن رک دی گئی ہے ہم کے اور عشمان بھارت کے مادیم سے جو پرائیویٹ ہسپیٹرز پینلڈ ہیں ان کے خاتوں میں پیسے نہیں ڈالے جارہے ہیں جس کے کرنے مریض آج اپنا علاج نہیں کروا پا رہے ہیں جو پانچ لاکھ کا ہیلتھ کبری موڈی جی نے اور جیرام تھاکر جی کی گورنمنٹ نے دیا تھا اس کو گورنمنٹ نے بند کر دیا ہے اس میں پیسہ نہیں ڈالا جا رہا ہے اس سب کے برود میں بھارتی جنتا پارٹی آنے والے سمیں میں انہیں کو پرکار سے دولن کرے گی ہمیرپور شہر میں ہاؤس ٹیکس نئے سرے سے لاغو ہوگا اور پرتیورگ میٹر کے حساب سے ہاؤس ٹیکس اصول آ جائے گا اسے آگامی سمیں میں نگر پریشت کی دھائی کروڑ روپے کی کمائی ہوگی نگر پریشت کے کاریکاری ادھکاری اکشت گپتہ نے بتایا کہ نئی ہاؤس ٹیکس ویوسطہ کے لیے ہمیرپور شہر کو دو زون میں باٹھا گیا ہے نئی کردروں کے لیے بقاعدہ جی آئی ایس سیٹلائٹ سروے کروائے جائے گا ہاؤس ٹیکس کی ویسطہ کو ادھک پاردرشی بنانے کے لیے یہ نرنے لیا گیا ہے آگامی دنوں میں ہاؤس ٹیکس کے لیے سروے شروع کر دیا جائے گا ہاؤس ٹیکس کے لیے جیسے کہ آپ کو بیٹھا کوئی تھی نگر پریشت کی اس میں نئی دریں تائے کی گئی ہیں ہاؤس ٹیکس کی اس میں ہم نے پانچ پیمانے لیے ہیں جس میں ہی لوکیشنال فیکٹر ہے سٹروکشورل فیکٹر ہے یوزر فیکٹر ہے اور ایج فیکٹر ہے اور ریزیدینشل یا افرر کمرشیل فیکٹر ہے اس طریقے سے ہم نے یہ فیکٹرز لیے ہیں اور ان یہ فیکٹرز کے ادھار پہ ہم نے ریٹ تائی کرے ہیں چونکہ الگلگ پہپرٹیز کے ریٹس ہوں گے چونکہ پر سکوے میٹر ریٹ لگے جس میں پانچ سے لے کر آٹھ نو روپے تک ایک ریزیڈنشل بیلڈنگ اور پندرہ سے لے کے تیس روپے تک ایک کمرشل بیلڈنگ کا ٹیکس رائے گا پر سکوئر میٹر کا اور اس کے لیے نگر پریشت جلد ہی اس کا سروے بھی کرانے جا رہا ہے جو کہ جی آئی ایس بیس سروے ہوگا سیٹلائیس بیس سروے ہوگا جس میں پروپرٹیز کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس آئے گا اور ایک دم ایک پار درشتہ طریقے درمشالہ میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ کے اندور استان انترت ہونے سے پریٹن ویوستہ کو بڑا جھٹکا لگا ہے میچ آئیو جن کی وجہ سے یہاں ہوتلوں کے ایڈوانس بوکنگ نوے پرتشت تک پہنچ گئی تھی کاروباریوں کے مطابق میکڈول گنج کی ادھیکانش ویوستہ پریٹن کاروبار پر ہی نربھر ہیں میچ کے استان انترت ہونے سے یہاں انہیں بڑا نقصان ہوا ہے وہیں ایچ پی سی اے کے نردشک اور کارکارنی صدس سنجے شرما نے کہا کہ جون مہینے میں ایچ پی سی اے کی اور سے گراؤنڈ کو نئے سرے سے بنانے کا کار شروع کیا گیا تھا لیکن درمشالہ میں برسات کا موسم لمبا ہونے کے چلتے یہ کام سمیں پر پورا نہیں ہو پایا اور میدان میں گھاس پوری طرح سے نہیں اوپائی جس کے چلتے بی سی سی آئی نے میچ استان انترت کرنے کا فیصلہ کیا ہوتل بیفسائی ہے ان کو کافی امید تھی ان میچوں سے اور ٹیس میچ جو ہونا تھا کافی سمیں بعد یہ ہونے جا رہا تھا اور ہمیں شروعات میں ہی سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی ایک ایج مل جانا تھا کہ ہوتل بیفسائی کافی سمیں سے جو ہے وہ ان کے اوکپنسی اتنی اچھی نہیں رہ رہی ہے اس میچ کے چلتے امید تھی کہ اوکپنسی بڑے گی پریاٹک آئیں گے لیکن یہ میچ رد ہونے کے قارن جو ہماری بکنگز ہیں وہ بھی کینسل ہوئی ہیں اور اس میں ایک نراشہ جو ہے ہوتل بیفسائیوں میں ہے پچھلے جون مہینے سے جو ہے وہ ہم نے اس میدان کو جو ہے وہ پچھلا ڈومیسٹرک سیزن ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کو ایک بار ری لے کرنے کا جو ہے وہ کام شروع کیا تھا اس کے لیے اس کو کھود کر کے اس کو نئے سرے سے اور اس کے اندر ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ وشو کا بہترین ڈرینیج سسٹم بنانے کی ایک کوشش بھی کری ہے اور اس کو ہم تیار کر رہے تھے اس کے چلتے اور دھرمشالہ جو ہے وہ ایک لمبی برسات کا موسم یہاں پہ رہتا ہے اس وجہ سے سمیں سے جو ہے وہ میدان تیار نہیں ہو پایا کیونکہ پہلے یہ میدان سوائل بیس تھا اب یہ سینڈ بیس تھا تو وہ گراس آنے میں اور اس کا جو ہے وہ سمیں تھوڑا سا زیادہ کیونکہ سردی اور ساری پریستتیاں جو ہے وہ باکستانوں سے الگ رہتی ہیں اس کر کے سمیں پہ جو ہے وہ میدان کی تیاری پوری طرح سے کمپیکشن جو ہے وہ گراس کی سینڈ کے تو چلیئے اس بولیٹن میں ابھی فی الحال اتنا ہی نمشکار موسیقی موسیقی